پڑوس کے اندر اگر مسلمان نہیں غیر مسلم ہو انسان اس کی ریایت رکھے کہ انہیں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے ہو سکتا ہے آپ کا یہ حسن سلوک اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے امام زہابی رحمہ اللہ متوفہ 748 عجری کی کتاب ہے القبائر جس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا جہاں انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا کہ جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے گا تو یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے ان کی ریایت رکھی جائے اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا حضرت سحل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک مجوسی شخص رہتا تھا اب اس مجوسی کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ تھا گندے پانی کا اور وہ حضرت سحل بن عبداللہ تستری کے گھر سے ہوتا ہوا نیچے گرتا تھا تو وہ پانی جتنا گندہ ہوتا تھا سحل بن عبداللہ کے سہن میں آ کر گرتا تھا کبھی اس مجوسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے اس گندے پانی سے حضرت سحل کو تکلیف ہو رہی ہے حضرت سحل بن عبداللہ تستری جو گندہ پانی ہوتا اسے لیتے اور جا کر باہر پھینکاتے تھے کبھی انہوں نے اپنے اس پڑوسی کو نہ کہا تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور اس نے اسی پر بس نہیں کیا کبھی رات کے وقت کچھرہ لے لیتا اور کچھرہ لے کر حضرت سحل کے گھر پھینک دیتا حضرت سحل جب تحجد کے لیے اٹھتے تھے کچھرہ اٹھا کر باہر پھینکاتے کبھی اپنے بچوں کو گھر والوں کو بھی نہ بتایا کہ یہ شخص کچھرہ پھینکتا ہے جب آپ بیمار ہو گئے تو بظاہر یہ لگا کہ شاید اس مرض میں انتقال ہو جائے گا تو آپ نے اس پڑوسی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بیماری کہیں میرے انتقال کا سبب نہ بن جائے تو تم یہ کچھرہ پھینکتے تھے میں اسے اٹھا کر بار پھینک دیتا تھا اب اگر تم پھینکو گے تو میرے بچوں کو تکلیف ہوگی ہو سکتا ہے تم سے کوئی الٹ جائے شریعت ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں بہت تعلیمات دیتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوگی اگر میرا بیٹا تمہیں کوئی کہے گا حالانکہ بیٹے کا کہنا تو بجا ہے کہ ان کے گھر میں کچھرہ پھینک رہے ہیں لیکن ان کے دل میں پڑوسی کے حق کی کتنی ریایت ہے کہ اگر تم کچھ کچھرہ پھینکو گے ہو سکتا ہے میری اولاد میں سے کوئی تمہیں کچھ کہے اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے اس لئے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب تک تھا تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی رہی لیکن میں وہ کچھرہ پھینکتا رہا اس گندے پانی کو پھینکتا رہا ہو سکتا ہے میری اولاد تم سے لڑ پڑے اس لئے آئندہ ایسا نہ کرنا وہ مجوسی بڑا متاثر ہوا اتنا عرصہ میں نے ان کو تکلیف پہنچائی انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا کتنے پیار اور محبت سے مجھے سمجھایا اور کتنے عالی اخلاق کے مجھے قریب بٹھایا اور مجھے یہ بات کہیں بہت متاثر ہوئے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے آپ دنیا سے چلے جاؤ گے اور یہ دین مجھ سے رہ جائے گا میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کروں اسی موقع پر یہ مجوسی اپنے گھرانے کے ساتھ مسلمان ہوگے تو دیکھئے پڑوسیوں کی کتنی رعایت ہے حالانکہ یہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے باوجود اتنی رعایت رکھی ہے